اور اب بات کریں گے ننکانا صاحب کی جہاں ساکہ ننکانا کے سو سال مکمل ہونے پر گردوارہ جنمستان میں ہندووں کے ہاتھوں مارے جانے والے سکھ یادریوں کی یاد میں تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے ساکہ ننکانا تقریب میں اپنے پاکستان سمیت دنیا بھر سے اور بھارت سمیت تمام ممالک کے سکھ یادری ننکانا صاحب پہنچیں گے اس حوالے سے ہمیں ساتھ اپنے تمام ناظرین تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ ننکانا صاحب کی جہاں ساکہ ننکانا صاحب کی جگہ ہے ساکہ ننکانا جس کے سو سال مکمل ہونے پر گردوارہ جنمستان میں ہندووں کے ہاتھوں مارے جانے والے سکھوں کی یاد میں تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے ساکہ ننکانا تقریبات میں پاکستان سمیت بھارت اور دیگر ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں سکھ یادری ننکانا صاحب پہنچیں گے اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں پر کیا تفسیرات ہیں کیا سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اپنے تمام ناظرین کو بتاتے چلیں ننکانا صاحب کی حوالے سے کہ ساکہ ننکانا کے سو سال مکمل ہونے پر گردوارہ جنمستان میں ہندووں کے ہاتھوں مارے جانے والے سکھوں کی یاد میں تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے ان تقریبات میں ساکہ ننکانا تقریبات میں پاکستان سمیت بھارت اور دیگر ممالک سے ہزاروں سکھ یادری ننکانا صاحب پہنچیں گے اسی حوالے سے ڈپٹی کمیشنر ننکانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا انتظامات کیے ہیں بہت شکریہ ڈپٹی کمیشنر صاحب آپ سے جانا چاہیں گے آپ کے پاس کیا اقدامات کی تفصیل ہے کچھ ہمارے ساتھ تفصیل شیئر کیجئے گا یہ جی ایک بہت انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور سو سالہ یہ تقریبات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے جو سیورٹی ارائیمنٹس ہیں وہ پلیس کے علاوہ لوکل پلیس کے علاوہ پہر سے بھی جو پلیس کے علاوہ وہ بھی آپ سے سائینات ہوں گے اور سیویل ڈپرنس کے علاوہ کار جو ہیں ان کو دنیشنل کی ہے ساتھ ساتھ آج آپ کو پتہ ہے کہ کوویٹ کا ایشو ہے تو سیپ کے حوالے سے ہم نے ایک آٹھ بیٹھ کا منی ہسپٹل ویڈن گردوارہ بنایا ہے اور ایک وار جو ہے وہ ہم نے دچک ہیڈ کوارٹر ہسپٹل کے اندر بیواتیوں کے لیے مفتی ہے کہ سوانہ ہسا کچھ کو سہولت درکار ہوتی ہے ان کو کوئی فرابلم نہ ہو اور ہم نے سینیٹائزر اور مارک سفیشنٹ آدھات کے اندر وہ آویلیبل ہوں گے اور ہر یہ ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کی آویرنس بھی دی جائے گی کہ آپ مارک استعمال کریں سینیٹائزر استعمال کریں ایک نیشنل بینک کا سونکر ہم نے وہاں پر بنایا ہے لوگ کرنسی ایکچینج کروانا چاہے ہیں وہ کروا سکتے ہیں ساتھ 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 اندر ٹیلی فون کوٹ کی فیشنٹی دی ہے تاکہ جو ہمارے یاتری ہیں وہ اگر اپنے گھروں میں فون کرنے کی ان کو فسیلیٹی دی ہوگی وہ آویلیبل ہوگی تو تمام جو ضروریات ہیں وہ ہم نے الحمدللہ تمام انتماعات جو ہیں وہ مکمل کر لیا ہے راجہ منصور صاحب ہم معذر چاہوں گا قطر کلامی کے لئے آپ سے بھی جانا چاہیں گے کہ کتنی تعداد میں آپ سکھی یاتریوں کو ایکسپیکٹر دیں کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور ان کے رہائش کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات ہیں یہ رہائش جو ہوتی ہے جی یہ جو ہمارے انڈیا سے ہزار کے قریب جو یاتری ہیں وہ ایکسپیکٹر ہیں اور باقی ممالک سے بھی آئیں گے اور پھر جو اندرونے ملک میں سے ہمارے جو سن کے اندر سے اور چپکے میں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے جو انڈو نام لیوہ وہ بھی آ رہے ہوں گے اور جو باقی ہمارے جو سن کے لئے ہیں وہ بھی آ رہے ہوں گے تو رہائش کا بھی انظام ہے اور ایک تو گردوارہ کے اندر ہے دو گردوارے ہیں جہاں پر رہا ہے اس کا انظام ہے اور ایک ہمارا پاک ڈگری کالج ہے اس کے اندر بھی ہم نے رہا ہے انظام کیا ہے اور تمام ان کے لئے جو بہترین اندرہ ہمارے وہ مکمل کر لے گئے بہت شکریہ لنکانہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی سی لنکانہ راجہ منصور صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ